اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائرہ سکچن آج جب ہمائرہ سکچن ملائے ہیں آپ کے لئے ایک آٹھے آوڑی چھولے کی ریسیپی یہ ریسیپی بنانا انتہائی آسان ہے آئی چلی دیکھتے ہیں کیسے بنے گئے ہمارے آٹھے آوڑی چھولے اس کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے چنے لیئے ہیں تقریباً ڈیڑھ کے جی اور چنوں کو ہم نے رات پر بھگو کے رکھ دیا تھا اب ایک پین میں میں نے چنے اٹھ کیے ہیں بھگوئے ہوئے چنے اٹھ کرنے کے بعد تقریباً چار سے پانچ لیٹر پانی اٹھ کریں گے اور چنوں کو ابال لیں گے اب ایک اور پین میں میں نے آئیل اٹھ کیا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ اٹھ کیا ہے ون ٹیبل سپون گرین چلی پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون زیرہ پاودر ہے ڈیڈ ٹی سپون دھنیا پاودر ہے دو ٹیبل سپون ہلدی پاودر اٹھ کیا ہے ون ٹی سپون کٹی لال مرچے ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ پاودر ہے ایک ٹیبل سپون آم چھوڑ پاودر اٹھ کیا ہے ون ٹی سپون اور سارے مسالوں کو اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ساتے کر لیں گے دو سے تین سیکنڈز تک ساتے کرنے کے بعد اب میں اٹھ کر رہی ہوں تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب پانی اور اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اب مسالے کو پکائیں گے تقریباً دو سے تین سیکنڈز کے لیے اب میں اٹھ کر رہی ہوں ابلے ہوئے چنے اور ہم چنے کا پانی بھی اٹھ کریں گے جس پانی میں ہم نے چنے کو ابالا تھا وہ پانی بھی ہم ساتھ میں اٹھ کریں گے اور اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نمک اٹھ کر رہی ہوں دو ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں لال مچ پاؤڈر اٹھ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک میڈیم فلم پہ پکائیں گے اور پانچ سے چھ منٹ تک چنوں کو میڈیم فلم پہ پکانے کے بعد اب ہم اٹھ کریں گے ابلے ہوئے آلو یہاں پہ میں نے تین حضرت میڈیم سائز کے وائلڈ آلو لیے ہیں اور ان کے چاپ کر کے اٹھ کر رہی ہوں آلو اٹھ کرنے کے بعد اچھی طرح سے میکس کریں گے اور یہاں پہ چکن پاؤڈ اٹھ کر رہے ہیں دھائی ٹی سپون چکن پاؤڈ اٹھ کرنے کے بعد اب ہم تھوڑا سا میش کر لیں گے چنے کور اور آلو کو تھوڑا سا میش کریں گے سلائٹلی میش کرنے کے بعد ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور اب اوبالانے تک پکائیں گے جیسے ہی اوبالانے لگے گا تو اب میں یہاں پہ کالا نمک اٹھ کر رہی ہوں ون ٹی سپون گھڑ کا پاؤڈ اٹھ کیا ہے تقریباً دو ٹی سپون اور مکس کر لیا ہے ایملی کا پیسٹ اٹھ کر رہے ہیں ایملی کا پیسٹ اٹھ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تقریباً ایک سے دو منٹ تک میڈیم فلم پر اپکائیں گے اور میڈیم فلم پر پکانے کے بعد میں یہ کر رہی ہوں ڈیش آؤٹ اور کاٹھیا وڑی چھولے کو ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اب میں گارنش کروں گی تھوڑا سی چاپ گرین چیلی تھوڑا سی سلائسٹ آنین اٹ کریں چاپ ٹیمارٹ ری اٹھ کیے تھوڑا سی اور تھوڑا سا چاپ گرین کورین ری اٹھ کیا ہے تھوڑا سی پاپڑی اٹھ کی ہے یا پاپڑ بھی کر سکتے ہیں جس کو اور ہمارے مزیدار کاٹھے ہماری چھولے بلکل تو یہاں ہیں آئی ہوپ آپ کو آچھے ہماری ریسی بھی پسند آئی ہوگی تھینکیو سو مچ فر واشنگ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میں انشاءاللہ ملاقات کروں گی آپ سے ایک اور ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی